بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک حقیقت ثابتہ بن کر سامنے آ جانے والی تباہی ملحاق وما ادراک ملحاق یہ تباہی کیا ہے اس کے متعلق تجھے خدا سے بہتر سمجھانے والا اور کون ہو سکتا ہے اس لیے ہم بتاتے ہیں کہ یہ واقع ہو کر رہنے والی تباہی کیا ہے اور وہ کیوں آئے گی یہ اسی قسم کی تباہی ہے جو ہمارے قانون مقافات عمل کی روح سے اقوام صادقہ پر بھی آتی رہی مثلا عاد اور سمود کو تنبیح کی گئی تھی کہ اگر وہ اپنی غلط روش سے باز نہیں آئیں گے تو ان پر کھڑ کھڑا دینے والی تباہی آ جائے گی انہوں نے اس تنظیر کو جھٹلایا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا فَأَمَّا تَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّارِيَةِ شدید کڑک کے ساتھ ایک حیبتناک زلزلہ آیا جس نے انہیں تباہ کر کے رکھ دیا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيثٍ فَرْصَلٍ عَاتِيَةٍ اور عاد کو بے پناہ آنڈی کے جھکر نے ختم کر دیا سَفَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ اَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا فَرْعَا فَكَأَنَّهُمْ أَعْجَادُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ وہ آنڈھی ان پر سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل چلتی رہی اس نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا تو اگر وہاں ہوتا تو دیکھتا کہ وہ کس طرح آنڈھے موں گرے پڑے ہیں یوں جیسے ایک حجور کے تناور درق جڑوں سے اکھیر کر رکھ دئیے گئے ہوں فَهَلْ تَرَا لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ چاہ تُو ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے وہ صفحہ ہستی سے نیستو نابود ہو گئے وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُهِ الْخَاطِئَةٍ اسی طرح فرعون کا بھی حشر ہوا اور ان دیگر اقوام کا بھی جو اس سے پہلے ہو گزری تھی اور قوم اللوت کے خطاکاروں کا جن کی بستیاں الٹ گئی تھی فَعَطَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَقَدَهُمْ أَخْبَتَ الرَّابِيَةٍ انہوں نے اپنے نشنمہ دینے والے خدا کے رسولوں کی نافرمانی کی تو اس کے قانون مقافات نے انہیں سختی سے اپنی گرفت میں لے لیا رسولوں کی معصیت کرنے والے تو اس طرح تباہ و برباد ہو گئے لیکن جن لوگوں نے ان رسولوں کا ساتھ دیا انہیں ہم نے تباہیوں سے محفوظ رکھا مثلا جب طوفان نوح کے وقت پانی کی تغیانیاں حد سے بڑھ گئیں تو ہم نے آئے جماعت مومنین ان لوگوں کو جو تمہارے جیسا مسلک رکھتے تھے کشتی میں سوار کرا لیا لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذْنُ وَاعِيَةً ہم نے اقوام صادقہ کے یہ واقعات اس لیے بیان کیے ہیں کہ یہ تمہارے لیے قانون مقافات کی تاریخی شہادتوں کا کام دیں اور گوش نصیحت میں اوش معقول بات سننے والے انہیں اچھی طرح سے یاد رکھیں اسی طرح کی تباہی ان مقالفین پر بھی آنے والی ہے جب اعلانِ جنگ کا بگل پہلی بار بجایا جائے گا اور بڑے بڑے لیڈر اور ان کا لاؤ لشکر سب تباہ کر دیے جائیں گے اور ایک ہی حملے میں سردارانِ قوم کی سرکشی اور تکبر کا بھرکت نکال کر رکھ دیا جائے گا اس دن یہ آنے والی تباہی آئے گی اس وقت ہر سربلن متکبر کی قوت پاش پاش ہو جائے گی اور ہر مستبد کی گرفت ڈھیلی پڑ جائے گی وَالْمَلَكُ عَلَىٰ اَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةً اور کائناتی قوتیں اسے ہر طرف سے گھیرے ہوں گی اور خدا کے نظامِ لبوبیت کا مرکزی کنٹرول آٹھ شعبوں میں بٹا ہوگا يَوْمَئِذٍ تُعْرَبُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةً اس دن تم سب نکھر کر سامنے آ جاؤگے تمام راز فاش ہو جائیں گے اور تمہاری کوئی بات چھپی نہیں رہے گی فَأَنَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِيْهِ فَيَقُولُهَا أُمُقْرَعُوا كِتَابِيَةً سو جس کے عمال کا ریجسٹر جمن و سعادت کے ہاتھوں میں ہوگا وہ ہر ایک سے خوشی خوشی کہے گا کہ لو میرا نام عِعْمال پڑھو اِنِّي غَلَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَةً وہ یہ بھی کہے گا کہ میں نے اس کا خیال رکھا تھا کہ جو کچھ میں کرتا ہوں اس کا حساب ضرور ہوگا اس احتیاط کا نتیجہ تھا کہ میں غلط روش سے بچتا رہا فَهُوَ كِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةً سو اس کی زندگی حض منشاہ خوشگواریوں کی ہوگی ایک بلند جنتی معاشرے میں جس کے پھل ہر وقت ان کی دسترس میں ہوں گے کُلُوا وَشْرَبُوا هَنیئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْقَالِيَةً ان سے کہا جائے گا کہ تم نہایت اتمنان سے کھاؤ پیو یہ سب ان عمال کا نتیجہ ہے جو تم نے سادق آئیام میں کیے تھے وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَةً لیکن جس کا عمال نامہ نامہ سائدت کے بائے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بسد حسرت و یاس کہے گا کہ اے کاش مجھے یہ ریزسٹر نہ دیا جاتا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَةً اور نہ ہی مجھے معلوم ہوتا کہ میرے عمال کا حساب کیا ہے یَا لَيْتَهَا كَانَتِي الْقَاضِيَةً اے کاش کسی طرح موت میرا قصہ تمام کر دیتی مَا أَغْنَا عَنِّي مَالِيَةً افسوس کہ وہ مال جس پر میں اس قدر اتراتا تھا میرے کسی کام نہ آیا وَلَكَ عَنِّي فُلْقَانِيَةً اور میرا وہ غلبہ اور اقتدار جس کے بلبوتے پر میں نے اس قدر سرکشی اختیار کر رکھی تھی غط و ربود ہو گیا فُلُوهُ فَغُلُّوهُ کہا جائے گا کہ اسے پکڑو اور اس کی گردن میں توپ ڈالو ثُمَّ الْجَحِيمَ خَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْفِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَشْلُكُوهُ اور وہاں اسے ایک لمبی زنجیر سے جکر دو اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ یہ وہ ہے جو خدا عظیم کے قانون مقافات پر یقین نہیں رکھتا تھا وَلَا يَحُبُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ اور اسی لیے اس کی کیفیت یہ تھی کہ یہ لوگوں کو اس کی ترغیب نہیں دیتا تھا کیا ایسا نظام قائم ہو جائے جس میں ہر اس شخص کو سامانِ رزق ملتا رہے جس میں کمانے کی سکت نہ رہی ہو فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِيمِ اس کی یہ کیفیت اس لیے تھی کہ وہ سمجھتا تھا کہ میرے پاس اس قدر مال و دولت ہے کہ مجھے کسی کی محتاجی نہیں ہوگی اس لیے مجھے کسی ایسا نظام کی کیا ضرورت ہے جس میں ہر شخص دوسرے کا رفیق و دمساز ہوتا ہے لیکن اس وقت وہ خود دیکھ لے گا کہ انسان کو رفیق و غمخار دوست کی کتنی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس وقت اس کا کوئی دوست اور غمخار نہیں ہوگا اور کھولتے ہوئے پانی کے سوا جس سے پیاس اور بھڑک اٹھے کچھ پینے کو نہیں ملے گا یہ اس کے اپنے ہی آنسوں کے گھوٹ ہوں گے یہ غزات صرف خطاکاروں کی ہوتی ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْخِرُونَ وَمَا لَا تُبْخِرُونَ اے رسول تم ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم سے کہا جا رہا ہے قیاسات نہیں یہ اتل حقائق ہیں جن پر وہ واقعات جو محسوس شکل میں تمہارے سامنے آ چکے ہیں اور وہ جو ابھی تک پردائے اخفہ میں ہیں شاہد ہیں ان باتوں کا کہنے والا یعنی جس کی زبان سے یہ تم تک پہنچ رہی ہیں ہمارا معزز پیغامبر ہے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرْ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ یہ ہمارے ہی ارشادات ہیں جنہیں یہ تم تک پہنچا رہا ہے یہ کسی شائر کے تحیلات نہیں نہ ہی کسی کاہن کے قیاسات ہیں یہ خدا کی وحی ہے لیکن بہت تھوڑے ہیں جو اقل و بصیرت سے کام لے کر ان حقائق ورغور کرتے اور اس طرح ان کی صداقت پر ایمان لاکر انہیں بطور ذاقتہ حیات اپنے سامنے رکھتے ہیں تَنزِلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ اس خدا کی طرف سے بھیجا ہوا قرآن ہے جو تمام اقوام عالم کا نشو نما دینے والا ہے اور اس سے مقصد یہ ہے کہ لوگ ان قوانین کا اتباہ کریں تاکہ ان کی ذات کی نشو نما ہو جائے وَلَوْ تَقَوَّ لَعَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِينَ تَأَقَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ اس وحیِ خداوندی میں انسانی خیالات کی ذرہ بھر آمی دش نہیں اگر یہ رسول اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر اسے ہماری طرف منصوب کرتا تو ہم اسے دائیں ہاتھ کی محکم گرف سے پکرتے اس کے پروگرام کو کبھی آگے نہ بڑھنے دیتے اور اس کے ثبات و استحکان کی قوتوں کو بیکار کر کے رکھ دیتے اور اس کی سکیموں کو بے جان کر دیتے فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ اور تم میں کوئی ایسا نہ ہوتا جو ہمیں ایسا کرنے سے روک سکتا باطل پر مبنی پروگرام آخر العمر ناکام ہو کر رہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ اس قدر واضح حقائق کے بعد بھی تم لوگ ان قوانین کی صداقت پر ایمان نہیں لاتے یہ اس لیے کہ ان باتوں سے وہی لوگ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں جو زندگی کی تباہیوں سے بچنا چاہتے ہیں وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں جہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو غور و فکر کے بعد اس قرآن پر ایمان لے آئیں وہاں ایسے بھی ہیں جو اسے جھٹلائیں گے وَإِنَّهُ لَحَسْوَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ لیکن تمہارے جھٹلانے سے کیا ہوتا ہے یہ آنے والا انقلاب آ کر رہے گا اور جو لوگ اس سے انکار کرتے ہیں وہ ان کے دل میں سوز حسرت بن کر انہیں جلاتا رہے گا وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ یہ ایک حقیقت ثابتہ ہے جو سامنے آ کر رہے گی یہ بلکل یقینی چیز ہے ذن و قیاس نہیں یہ الحاق کا ہے یعنی ٹھوس حقیقت فَسَبِّشْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ اس لیے اے رسول تم ان لوگوں کی اس قسم کی باتوں کی پرواہ نہ کرو اور اپنے خدا کی ربوبیت عثمہ کے پروگرام کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے سرگرم عمل رہو اس کے نتائج بتا دیں گے کہ تمہارا ہر دعویٰ کس طرح حقیقت پر مبنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے رسول تمہارے مخالفین جو حق و صداقت کا انکار کرتے ہیں بار بار تقاضہ کرتے ہیں کہ جس عذاب کی انہیں نمکی دی جاتی ہے وہ آتا کیوں نہیں ان سے کہو کہ تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ تم جس چیز کے لیے یوں تقاضے پر تقاضہ کر رہے ہو وہ کوئی خوش آئند بات نہیں وہ ایک آفت ہے جو تم پر آنے والی ہے لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعُ اور جب وہ آئے گی تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ہٹا نہیں سکے گی اس کے آنے میں وقت اس لیے لگ رہا ہے کہ اسے اس خدا کے قانون مقافات کے مطابق واقع ہونا ہے جو اپنی ہر اسکیم کو ارتقائی مدارج کی سیریاں چڑھا کر تکمیل تک پہنچاتا ہے وہ اسے اس کے نقطہ آغاز سے تکمیل تک یک لخ نہیں لے جاتا بتدری جیسا کرتا ہے اس کا انداز یہ ہے کہ وہ اپنی اسکیم کا آغاز اس کے پت سرین نقطے سے کرتا ہے پھر کائناتی قوتیں جو عالم خلق میں کار فرما ہیں اور الہیاتی توانائی جو عالم عمر میں روبہ عمل ہے اس اسکیم کو تکمیل تک لے جانے کے لیے اوپر اٹھتی ہے اور اس طرح اسے ارتقائی مدارج تک راتی ہوئی آگے بڑھاتی ہیں یہ مراحل بڑے طویل المیاد وقفوں میں تے ہوتے ہیں جن کی مدت ہزار ہزار بلکہ پچاس پچاس ہزار سال کی ہوتی ہے لہذا تمہیں ان کے انتقاضوں سے مزترب نہیں ہونا چاہیے تم اپنے پروگرام پر حسن کارانہ انداز سے ثابت قدم رہو یہ اپنے وقت پر تکمیل تک مہنچے گا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تباہی کہیں بہت دور ہے لیکن ہم اسے بہت قریب دیکھ رہے ہیں اس وقت ان بڑے بڑے فلک نشی سرداروں کی قوتیں پگھل کر پانی ہو جائیں گی تمام سرفرازیاں اور سربلندیاں پست ہو جائیں گی ان کی محکم گرفتیں ڈھیلی پڑ جائیں گی اور یہ جو اس وقت پہاڑ کی طرح جمع ہوئے نظر آتے ہیں دھنی ہوئی اون کی طرح فضاء میں اڑتے دکھائی دیں گے اور شاخ شکستہ کی طرح خمیدہ ہو جائیں گے اور نفسہ نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ عزیز سے عزیز دوست بھی ایک دوسرے کو نہیں پوچھیں گے کہ ان پر کیا بیٹ رہی ہے حالانکہ وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ کس مصیبت میں مبتلا ہیں اور مجرمین اپنے ان دوستوں کو دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ ان کی کوئی مدد نہیں کرتے ان میں سے ہر مجرم چاہے گا کہ وہ کسی اور کو اپنی جگہ فدیعے کے طور پر دے کر خود اس عذاب سے چھوٹ جائے اپنے بیٹے بیوی بھائی یا دیگر قویش قبیلے کے لوگوں کو جن کی خاطر اس نے دیانت و آمانت کے سب اصول بالائے تاپ رکھ دئے تھے اور وہ اس کی پشت پناہ بننے کے مددائی تھے حتی کہ وہ ساری دنیا کا مال و دولت دے کر اس عذاب سے چھوٹ جانے کی خواہش کرے گا لیکن وہ اس کے بھڑکتے ہوئے شولوں سے بچ نہیں سکے گا وہ انسان کی تمام قوتوں کو کھینچ کر نکال باہر کرے گی اور اس طرح اسے عوضو معطل بنا کر رکھ دے گی وہ کچھ دور نہیں وہ تو آوازیں دے دے کر بلا رہی ہے ہر اس شخص کو جو اس نظام کی طرف سے مو موڑ کر بھاگتا اور گریز کی راہیں نکالتا ہے یعنی جو مال و دولت کو ربو بیعت عامہ کے لیے کھلا نہیں رکھتا بلکہ اسے تھیلی میں جمع کرتا ہے اور پھر اس کا موں اوپر سے کس کر باندھ دیتا ہے تجوریاں بھرتا چلا جاتا ہے ذرا غور کرو کہ انسان جب وحی کی رہنمائی کو چھوڑ کر حیوانی سطح پر زندگی بسر کرتا ہے تو وہ کس قدر تم دل بھوکا اور بے صبرہ ہو جاتا ہے بے صبری کا یہ عالم کے ذرا سی تکلیف پہنچے تو باویلہ مچانا شروع کر دیتا ہے تم دل ایسا کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہے نہیں ہے نہیں کی رکھ لگاتا رہتا ہے اور نیت کا بھوکا ایسا کہ جب مال و دولت ہاتھ آ جائے تو وہ اس کی ضرورت سے کتنا ہی وافر کیوں نہ ہو اس میں سے ایک پائی بھی کسی ضرورت مند کو نہیں دیتا البتہ وہ لوگ ایسا نہیں کرتے جو مسلی ہیں یعنی وہ لوگ جو اپنے انفرادی مفاد کے پیچھے چلنے کے بجائے خدا کے نظام ربوبیت کے پیچھے چلتے ہیں اور اس روش پر نہایت ہمت اور استقلال اور التزام اور مدعومت سے قائم رہتے ہیں اور اس طرح اپنی تنگلی کو کشادہ ذرفی سے بدل کر اس حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں کہ ان کا مال صرف ان کے انفرادی مفاد کے لیے نہیں بلکہ اس میں ان لوگوں کا جن کی ضروریات ان کی کمائی سے پوری نہ ہوتی ہوں یا جو کمانے کے قابل نہ رہیں اور اس طرح اپنی ضروریات زندگی سے محروم رہ جائیں حق ہے اور حق بھی ایسا جس کا سب کو علم ہے اس لیے وہ ان کا حق انہیں لوٹا دیتے ہیں اور اپنی ضروریات سے زائد اپنے پاس کچھ رکھتے ہی نہیں والذین یطدقون بیوم الدین یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے قانون مقافات پر محکم یقین رکھتے ہیں اور اپنے اس ایمان کو اپنے عمل سے سچ کر دکھاتے ہیں اور اس کی خلاف برزی کے اطباہ کو نتائج سے ہمیشہ خائف رہتے ہیں یہ نتائج فی الواقعہ ایسے ہوتے ہیں جن سے کسی انسان کو کبھی نیڈر نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ ان سے کسی کو کہیں پناہ نہیں مل سکتی اس قسم کا معاشرہ جس کا نظام مندر جبالہ خطوط پر متشکل نہ ہو تباہ ہو کر رہتا ہے اس کے علاوہ ان لوگوں کی اور خصوصیات بھی ہیں مثلا یہ اپنی عصمت کی حفاظت کرتے ہیں مرد عورت دونوں یکسا طور پر لیکن اس سے یہ مطلب نہیں کہ وہ تجرد کی راہبانہ زندگی بسر کرتے ہیں وہ جنسی تعلقات کو حدود خداوندی کے اندر رکھتے ہیں اس مقصد کے لیے اپنی منقوحہ بیویوں کے پاس جاتے ہیں یا ان لونڈیوں کے پاس جو اس سے پہلے عرب کی عام معاشرت کے مطابق ان کے ہاتھ لگ گئی تھی اور جنہیں اب بیویوں کا درجہ دے کر ان سے جنسی تعلقات کو قانوناً جائز قرار دے دیا گیا ہے البتہ اس کے بعد اس طرح لونڈیاں حاصل کرنے کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے جو شف اس کے علاوہ جنسی تعلق کی کوئی اور صورت تلاش کرے تو وہ حدود شکنی ہے اسے اس جرم کی سزا ملے گی اگرچہ مومن عورتیں بھی اپنے قلبوں نگاہ کے فتح کو محفوظ رکھیں گی لیکن جب مرد مندرجہ والا پابندیوں کو ملحوظ رکھیں گے تو عورتوں کی عصمت خود بخود محفوظ ہو جائے گی اسی لیے حفاظت عصمت کے لیے مردوں کو بالخصوص مقاطب کیا گیا ہے برقس غلط معاشرے کے جس میں تحفظ عصمت کی تاقیل ہمیشہ عورتوں کو کی جاتی ہے اور انہی کی عصمت پر زیادہ زور دیا جاتا ہے پھر ان لوگوں کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کا پورا پورا پاس رکھتے ہیں امانت میں ہر وہ چیز داخل ہے جسے انسان دوسرے انسان کو سوپ کر اپنے آپ کو آمن میں محسوس کرے اور وعدوں میں انفرادی وعدوں سے لے کر بین الاقوامی معاہدات تک سب شامل ہیں اور تمام ذمہ داریاں بھی والذینہم بشہاداتہم قائمون اور جب کبھی کسی معاملے میں شہادت دیتے ہیں تو ہمیشہ حق و انصاف پر قائم رہتے ہیں ان شہادات کا دائرہ عدالت تک محدود نہیں زندگی کے ہر گوشے میں انسانی شہادت سامنے آ سکتی ہے والذینہم علی خلاتہم یحافظون مختصرا یہ کہ یہ لوگ خدا کے متعین کردہ نظام سلات کے محافظ ہوتے ہیں خود اس پر التظاماً قائم رہتے ہیں اور اسے قائم اور مستحکم رکھنے کے لیے کوشاں سرگردہ یہ لوگ ہیں جو باعثت جنتی معاشرے کے مستحق ہیں اس دنیا میں بھی اور اخری زندگی میں بھی یہ بات ہو رہی تھی مومنین کے مطالب لیکن جب ان کفار نے اسے سنا تو یوں سمجھ بیٹھے گویا جنت مفت بٹ رہی ہے چلو ہم بھی اس لوٹ کے مال میں سے کچھ حصہ لیں چنانچہ وہ اس خیال کے ماتحت گروہ درگروہ دائیں بائیں سے لپک کر تیری طرف چلے آرہے ہیں ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جن آسائشوں اور خوشگواریوں کا اہل جنت کے لیے ذکر کیا جاتا ہے وہ اسے مل جائیں یعنی وہ اپنی روش میں تو کوئی تبدیلی پیدا نہ کریں اور ویسے ہی چاہیں کہ انہیں وہ نعمہ حاصل ہو جائیں لیکن یہ ظاہر ہے کہ وہ جنتی زندگی اس طرح نہیں مل سکتی انہیں اس کا اچھی طرح سے علم ہے کہ ان کی خلقت سے مقصود یہ تھا کہ یہ قوانین خداوندی کے متاغف زندگی بسر کریں سو جب یہ اس کے برقس ان قوانین سے سرکشی اختیار کریں تو پھر زندگی کی خوشگواریوں کے امیدوار کیسے ہو سکتے ہیں یعنی یہ لوگ جنتی معاشرہ متشکل کرنے والے نظام کے قیام کی راہ میں تو سنگ گرام بن کر حائل ہوں اور توقع یہ رکھیں کہ اس کے آسائش بخش برگو بارہ کی جھولیوں میں آ پڑے یہ بھلا کیسے ممکن ہے فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَثْبُوطِينَ خدا کی ربوبیت عامہ جو اس کائنات کے مشارق و مغارب میں اس نظم و ضبط کے ساتھ پھیلی ہوئی ہے اس حقیقت پر شاہد ہے کہ جو لوگ انسانی معاشرے میں اس نظام ربوبیت کے راستے میں روک بن کر کھڑے ہو جائیں ہم اس پر قادر ہیں کہ ہم ان کی جگہ ایسے لوگوں کو لے آئیں جو ان سے بہتر ہوں یہ مخالفین نہ تو ہمارے حیطہ اقتدار سے باہر جا سکتے ہیں اور نہ ہی ہماری اسکیموں کو ناکام بنا سکتے ہیں فَذَرْهُمْ يَخُوبُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ سو تو ان کی پرواہ مت کر انہیں ان کی بیمانی منصوبہ بندیوں اور بے مقفت کوششوں بے منزل سفر اور نظری مباحثوں بیکار گفتگووں اور کھیل تماشوں میں مشغول رہنے دے یہاں تک کہ وہ انقلاب ان کے سامنے آ کھڑا ہو جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے انہوں نے زندگی کو مزاق اور کاروان انسانیت کو بے منزل سمجھ رکھا ہے اس روش اور ذہنیت کا نتیجہ تباہی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے اس وقت یہ اپنے اپنے ٹھکانوں سے اس تیزی سے نکل کھڑے ہوں گے جس طرح سیر اپنے نشانے کی طرف سیدھا جاتا ہے اور یوں یہ کشاں کشاں اپنے تباہی کے مقام پر جمع ہو جائیں گے جو قوم کوئی نصب العین متعین طور پر اپنے سامنے نہیں رکھتی اس کی کوششیں مختلف سمتوں میں بکھر کر رائے گانتے لی جاتی ہیں لیکن اس کاروان کے بکھرے ہوئے افراد بلاخر اپنی تباہی کے گھاڑ پر اکھٹے ہو جاتے ہیں لیکن تعصف و ندامت سے اس وقت ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی اور ذلت و خاری کی کالک شہروں پر جمع ہوئی یہ اس انقلاب کا دن ہوگا جس کے متعلق ان سے بار بار کہا جاتا ہے کہ وہ آنے والا ہے اور جس کی بابت یہ تقاضے پر تقاضہ کر رہے ہیں کہ وہ جلدی کیوں نہیں آتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اَنْ أَنزِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْسِيَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ انہیں ان کی غلط روش کے تباہ کو نتائج سے آگاہ کر دے قبل اس کے کہ دردنات تباہی کا عذاب ان کے سر پر آ کھڑا ہو قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ چنانچہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہیں کھلے کھلے الفاظ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ تمہاری موجودہ روش تمہیں تباہی کی طرف لیے جا رہی ہے اَنِعْبُدُ اللَّهَ وَاتَّقُوْهُ وَأَطِعُونَ اگر تم اس تباہی سے بتنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ کہ تم قوانینِ خداوندی کی محکومیت اختیار کرو اس کے احکام کی پوری پوری نگہداش کرو اس کا عملی طریق یہ ہے کہ تم اس نظام کی اطاعت کرو جسے میں ان قوانین کے نفاظ کے لیے متشکل کر رہا ہوں اور جس کا ولین سربراہ میں ہوں اگر تم نے ایسا کر لیا تو خدا تمہاری صادقہ روش کے مذر نتائج سے تمہاری حفاظت کا سکتا ہے سامان مہیا کر دے گا اور یوں ایک مدت تک تم سامانِ زیست سے متمتے ہوتے رہو گے یعنی جب تک تم صحیح راستے پر چلتے رہو گے تباہی سے محفوظ رہو گے لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور وہ عذاب تمہارے سر پر آ گیا تو پھر اسے کوئی نہیں ٹال سکے گا اے کاش تم خدا کے اس قانون مقافات کو سمجھ سکتے نوح نے اپنی قوم کی اصلاح کی پوری پوری کوشش کی لیکن انہوں نے اس کی ایک نہ مانی بلاخر اس نے اپنے نشنومہ دینے والے سے کہا کہ میں اس قوم کو دن رات تیرے راستے کی طرف دعوت دیتا رہا لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ میں جون جون انہیں اس طرف بلاتا ہوں یہ اس سے اور دور بھاگتے ہیں وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آبَانِهِمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آبَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْفِي آبَهُمْ وَأَصَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اَشْتِكْبَارًا میں انہیں امن و سلامتی کی طرف دعوت دیتا ہوں تاکہ یہ تباہی سے بچ جائیں لیکن ان کی کیفیت یہ ہے کہ اول تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں تاکہ یہ میری بات سنیں ہی نہیں اور اگر کبھی میری بات سنتے بھی ہیں تو بالکل مناسقانہ اندازتے بظاہر بات پر کان دھرے ہوئے لیکن دل کو یوں لپیٹے ہوئے کہ اس تک ایک لفظ بھی نہ پہنچنے پائے انہیں ہزار سمجھاؤ لیکن یہ اپنے زد پر عالے رہتے ہیں اور شدید سرکشی افتیار کرتے ہیں تم انی دعوتهم جہارا تم انی اعلنت لهم و اشررت لهم اسرارا نوح نے کہا میں نے ان کے عام مجموعوں سے بھی خطاب کیا اور الگ الگ مجلسوں سے بھی انہیں اعلانیہ سمجھانے کی بھی کوشش کی اور علیہ جی میں بھی غرض یہ کہ میں نے نصیحت کرنے کا کوئی طریق نہیں چھوڑا لیکن یہ ہیں کہ تفس سے مت نہیں ہوتے فَقُلْتُ اِسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا میں نے ان سے بار بار کہا کہ تمہاری غلط روش بڑے تباہ کن نتائج پیدا کرے گی تم قوانین خداوندی کی اطاعات کے ذریعے اس طباہی سے بچنے کا سامان پیدا کرو خدا کا قانون تمہیں اس سے بچا لے گا اور علاوہ اخربی زندگی کی سرفرازیوں کے وہ تمہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی خوشحالیاں اور خوشگواریاں آتا کرے گا وہ ایسی بابر کا بارش برسائے گا جس سے تمہاری بنجر زمینیں سہراب ہو جائیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اس طرح وہ تمہارے مال و دولت میں اضافہ کرے گا تمہارے افراد خاندان میں کسرت ہوگی تمہارے ہاں سر سبز باغات اگیں گے اور ان کی سہرابی کے لیے پانی کی ندیاں رواں ہوں گی جب معاشرہ صحیح خطوط پر متشکل ہو جائے تو اس کا حسنِ نظم و نقص ہر قسم کی فراوانیاں پیدا کر دیتا ہے مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا میں حیران ہوں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے جو اس قسم کی باوِقار زندگی کی آرزو نہیں کر دے جو قوانینِ خداوندی کے اتباع سے مل سکتی ہے یعنی ایسی زندگی جس میں ٹھہراو ہو استحکام ہو بَقُدْ خُزیدن ہو اپنے پاؤں پر جم کر کھڑے ہو جانا ہو محکمیت ہو ثبات ہو توازن ہو یوں ہی ایک دھکے سے بکھر یا پگھل جانا نہ ہو اور اس سے تمہاری ذات میں بھی ایسا استحکام پیدا ہو جائے کہ وہ موت کے بعد کی زندگی میں بھی مزید ارتقائی منازل پہ کرنے کے قابل ہو جائے وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَقْوَاكُمْ یہ زندگی کیسے حاصل ہوگی اس کے لیے تم خدا کے قانون تخلیق کی کار فرمائی پر غور کرو جس کے مطابق تم مختلف تخلیقی مراحل پہ کرتے ہوئے انسانی پیکر تک پہنچتے ہو ان تخلیقی مراحل میں تمہارا ہر قدم آگے کی طرف بڑھتا گیا اور تم اوپر کی طرف اٹھتے گئے یہ سب تمہارے اختیار و ارادے کے بغیر ہوتا رہا لیکن جو ہی بات تمہارے اختیار تک پہنچی تم نے غلط راستے اختیار کر لیے جس سے تم پستی کیا جائے تک پہنچی طرف گرتے چلے گئے کشش کے باوجود اپنے اپنے مقام پر محکم اور قائم رہتے ہیں یہ اس لیے کہ وہ انفرادی زندگی بسر نہیں کرتے ان میں سے ایک کی کشش دوسرے کے ثبات کا موجب بنتی ہے اور اس طرح یہ سارا نظام فلکی بغیر کسی تصادم کے مصروف عمل رہتا ہے ان کے برقس تم اپنی زندگی کو دیکھو کہ اس میں قدم قدم پر ایک دوسرے سے تصادم ہوتا ہے پھر دیکھو کہ اس نے انہی قرروں میں سے چاند کو کس طرح نورانی قندیل اور سورج کو جگمگاتا ہوا چراغ بنا دیا ہے لیکن تم اپنی زندگی کو دیکھو کہ وہ کیسی بھیانک تاریخیوں میں گزر رہی ہے اگر تم بھی قوانین خداوندی کا اتباہ کرو تو نہ صرف یہ کہ تمہاری اپنی زندگی کی راہیں روشن ہو جائیں تم دوسروں کے لیے بھی قندیل راہ بن جاؤ تمہارا باہمی تکراؤ اس لیے ہوتا ہے کہ تم سب اپنے آپ کو ایک دوسرے سے الگ سمجھتے ہو انفرادی مفاد پرستی کی پچروں نے تمہیں جدہ جدہ کر رکھا ہے حالانکہ خدا نے تمہاری تخلیق نباتات کی طرح کی ہے کہ زمین سے ایک تنہ اوپر کو اُبھرتا ہے لیکن آگے جا کر اس کی بے شمار شاخیں ادھر ادھر پھیل جاتی ہیں اس کے باوجود ان کا باہمی تعلق اس قدر گہرا ہوتا ہے کہ جڑ زمین سے جو خرات حاصل کرتی ہے وہ اسے اپنے لیے سمیٹھ کر نہیں رکھ لیتی وہ اسے پتی پتی تک بقدر ضرورت پہنچاتی ہے اور اگر پتیاں ہوا سے نمی اور حرارت جذب کرتی ہیں تو وہ انہیں درخت کی رگ رگ تک پہنچا دیتی ہیں یوں پورے کا پورا درخت سرسبز و شاداب رہتا ہے پوری نوع انسانی کی تخلیق بھی ایک شجر طیب کی طرح ہوئی ہے جس کی سرسبزی و برومندی کا راز باہمی ربط و ضبط اور اشتراک و تعاون میں ہے یہی ہے وہ نظام جس کی طرف میں تمہیں دعوت دیتا ہوں یوں بھی انسان کی تخلیق کی ابتداء نباتات کی طرح بے جان مادے سے ہوئی ہے اس کے بعد زندگی مختلف مراحل میں سے گزرتی گردشیں کرتی انسانی پیکر تک آئی ہے زندگی کا یہی ارتقائی پروگرام موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے اس نے تمہیں دنیا میں پیدا کیا تو اس کے ساتھ ہی تمہاری زیست کے عجیب و غریب سامان بھی پیدا کر دیئے سب سے پہلے تو اس قرع عرض پر غور کرو کہ اس نے اسے گول ہونے کے باوجود ایسا بسیط قطع بنا دیا کہ تم اس کے کشادہ راستوں میں جہاں جی چاہے چل پھل سکتے ہو غرض یہ کہ نوح نے انہیں مختلف انداز سے مثالیں دے دے کر سمجھایا لیکن انہوں نے اس کی ایک نہ مانی آخر اس نے اپنے رب سے فریاد کی اور کہا کہ اے میرے نشونما دینے والے تو دیکھتا ہے کہ میری تمام کوششوں کے باوجود یہ لوگ برابر میری مخالفت کیے جا رہے ہیں اور اس شخص کے پیچھے چل رہے ہیں جس میں اس کے سوا کوئی خصوصیت نہیں کہ اس کے پاس بہت سی دولت ہے اور افراد خاندان کی کفرت حالانکہ انہیں چیزوں نے اسے صحیح راستے کی طرف آنے سے روک رکھا ہے اور اس طرح یہ اس کے اور اس کے متبعین کے حق میں تواہی کا معاجب بن رہی ہیں یہ میری اس دعوت کے خلاف بڑی بڑی سازشیں کر رہے ہیں وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّا وَلَا شُوَاعًا وَلَا يَغُوسَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے معبودوں کو بالکل نہ چھوڑنا نہ ود کو نہ سوا کو نہ یغوس و یعوک کو اور نہ ہی نصر کو یہ مٹی اور پتھر کے تراشے ہوئے بڑھ درحقیقت ان غیر محسوس بڑھوں کے محسوس پیکر ہیں جو ان کے قلب و دماغ کے بڑھ قدوں میں نصب ہیں وَقَدْ أَبَلُوا كَثِيرًا وَلَا تَجِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَانًا انہوں نے اس طرح ساری قوم کو غلط راستے پر ڈال رکھا ہے اب تو ان سرکشوں اور ظالموں کی حلاکت اور بربادی کی رفتار کو تیز تر کر دے مِمَّا خطیئاتِهِمْ اُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجْدُوا لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا چنانچہ وہ اپنی غلط کاریوں اور خطا کوشیوں کی وجہ سے غرق ہو گئے اور پھر جہنم کے عذاب میں مبتلا ہو گئے سو انہوں نے دیکھ لیا کہ خدا کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں تھا وہ جن بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے نہ تو وہ ہی ان کی مدد کو پہنچے اور نہ ہی وہ لیڈر جن کا وہ اتباع کرتے تھے وَقَالَ نُوحُ الرَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا وہ پوری کی پوری قوم اس حد تک سرکشی میں آگے بڑھ سکی تھی اور ان کے جرائم ایسے متعابدی ہو رہے تھے کہ دوسرے انسانوں کو ان کے اثرات سے بچانا نہایت ضروری تھا اس مقصد کے پیش نظر نُوح نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ ان سرکشوں میں سے کسی ایک گھرانے کو بھی ملک میں بسنے کے لیے باقی نہ چھوڑ اس نے کہا کہ اگر تُو نے انہیں باقی چھوڑ دیا تو وہ تیرے بندوں کو بری طرح گمراہ کریں گے اور پھر ان کے اولاد بھی ان کے زیر تربیت پر ورش پا کر انہی جیسی سرکش اور نافرما بردار ہوگی لہٰذا ان کا کل صلاحی ختم کر دے تو اچھا ہے تاکہ ان کی جگہ ان سے کوئی بہتر قوم لے لے جس مریض کا مرض لا علاج اور متعددی ہو اور اس کے دراسیم اس کی اولاد تقوے منتقل ہونے شروع ہو جائیں تو اس کا ختم ہو جانا ہی بہتر ہوتا ہے وَلَا كَذِبِ الظَّالِمِينَ إِلَّا كَبَارًا نوح نے کہا اے میرے نشنما دینے والے تو ان سرکشوں کی دراز دستی سے میری حفاظت فرماؤ میری بھی اور میرے باں باپ کی بھی جو مومن ہیں اور میرے اہل خانہ میں سے جو ایمان لائے اس کی بھی اور دیگر مومن مردوں اور عورتوں کی بھی باقی رہے یہ ظالم اور سرکش تو ان کی تباہیوں اور بربادیوں میں اور اضافہ کیے جاؤں یہی ایک طریق ہے جس پہ انسانیت ان کے متعددی درائم سے محفوظ رہ سکے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اے رسول ان سے کہہ دو کہ مجھے بذریہ وحی بتایا گیا ہے کہ ایک غیرمانوس بادیا نشین قبیلے کی ایک جماعت نے دوسروں سے چھپ کر قرآن سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب و غریب چیز سنی ہے جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کی کیسیت یہ ہے کہ وہ بالکل سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے سو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اس کے بعد ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریف نہیں قرار دیں گے وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ خَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ہمارے نشونما دینے والی کی شان بہت بلند ہے اس کی نہ کوئی بیوی ہے نہ اولاد ہمارے یہ عقائد توہ ہم پرستی پر مبنی تھے جن سے ہم تائب ہوتے ہیں وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطَا یہ جہالت آمیزہ قائد ہم میں سے کچھ بےوقوف لوگوں نے اپنے ذہن سے وضع کیے اور پھر انہیں خدا کی طرف منسوب کر دیا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّنْ تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُ عَلَى اللَّهِ كَلِبًا حالانکہ ہم سعادہ لوگ یہ خیال کیا کرتے تھے کہ انسان خواہ شیری ہوں یا سہرائی کم از کم خدا کی طرف غلط باتیں منسوب کرنے کی جرد نہیں کر سکتے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ عَوضُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَحَقًا لیکن ہوتا یہ رہا کہ شہری آبادی کے لوگ ہمارے پاس آ کر رہتے اور لوگوں کو اس قسم کی جہالت آمیز باتیں سکھاتے یوں ان طواہم پرستیوں کا ہم میں بھی رواج ہو گیا اور جو جو زمانہ گزرتا گیا ان میں اضافہ ہوتا چلا گیا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَلَنتُمْ أَلَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدَاكُ وہ ہم سے کہا کرتے تھے کہ یہ جو تمہارا عقیدہ ہے کہ اس علاقے عرب میں کوئی رسول وغیرہ نہیں آئے گا درست ہے ہمارا خود یہی عقیدہ ہے اس لیے ہمارے کاہن ہی ہمارے مذہبی پیشوا ہو سکتے ہیں جو کچھ یہ کہیں اسے سچ ماننا چاہیے وَأَنَّا لَمَشْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا هَا مُلِئَتْ عَوَسًا شَدِيدًا وَشُوبًا اس قسم کے عقائد کی روح سے ہم سمجھا کرتے تھے کہ ہم یعنی ہمارے کاہن پروحت اور منتری اپنے کہانت اور نجوم کے ذریعے آسمانوں کی باتیں معلوم کر لیتے ہیں لیکن اس قرآن کے سامنے آجانے کے بعد ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ آسمان کی خبریں لانا انسان کے بس کی بات نہیں وہاں بڑے بڑے پہلے دار ہاتھوں میں آتشیں کوڑے لیے بیٹھے ہیں اس سے پہلے ہم یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہم دھات میں بیٹھ کر آسمانی باتیں سن لیتے ہیں لیکن اب جو کوئی سننے کی کوشش کرتا ہے اپنے سامنے علم و برہان کے شولے دیکھتا ہے لہٰذا اب کہانت کا دور فتن ہو گیا قرآن نے یوں ہمارے عقائد بدل دیئے ہیں وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس انقلاب کا جس کا پیامبر قرآن ہے رد عمل کیا ہوگا کیا لوگ اس کی مخالفت کر کے تباہ و برباد ہوں گے یا یہ صحیح راستے پر آکے خیر و برکت سے ہم کنار ہوں گے وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِفُونَ وَمِنَّا بُونَ ذَالِكِ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا ہم یہ اس لیے کہتے ہیں کہ سب لوگ ایک ہی خیال اور طریق کے نہیں بعض ہم سے نیک ہیں اور بعض دوسرے انداز کے ہیں مختلف لوگ مختلف طریقوں پر چلتے ہیں اس لیے ان کا رد عمل بھی مختلف ہوگا اس سے باہمی قصادم کا بھی امکان ہے جس کا نتیجہ خون ریزی ہوگا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا ہم نے اسے اچھی طرح سمجھ لیا ہے کہ خدا کا اقتدار اس قدر زبردست ہے کہ ہم نہ تو اسے اپنے ملک میں شکست دے سکتے ہیں اور نہ ہی اس سے بھاگ کر کسی اور ایسی جگہ جا سکتے ہیں جو اس کے حیثہ اقتدار سے باہر ہو اس کا قانون مقافات ہر جگہ موجود ہے وَأَنَّا لَنَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَحَقًا یہ وجہ تھی کہ ہم نے جب اس ہدایت قرآنی کو سنا تو ہم اس کی صداقت پر ایمان لے آئے اور ہمیں یقین ہے کہ جو کوئی بھی خدا پر ایمان لے آتا ہے اسے نہ اپنے حقوق میں کمی یا صلب و نحب کا احتمال ہو سکتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی ذلت و رسوائی کا خوف اسے اس کے عامال کا پورا پورا نتیجہ ملے گا اور وہ عزت و سربلندی کی زندگی بسر کرے گا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِقُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَائِكَ تَحَرَّوْ رَشَدًا سنانچہ اب ہم میں سے بعض تو اس قانون کے سامنے سر تسلیم خم کر چکے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو ابھی تک بے انساطی کی راہ پر چلے جا رہے ہیں جو لوگ اس کے سامنے جھکتے ہیں تو یہی ہیں جو رشد و ہدایت کے حصول کے لیے عظیمت مندانہ قصد کرتے ہیں وَأَمَّا الْقَاسِقُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا لیکن جو اس سے رو گردانی کر کے ظلم و سرکشی کی راہ استیار کرتے ہیں وہ جہنم کا اندھن ہے وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمَّا عَنْ غَدَقًا یہ تھا جو ان بادیا نشینوں نے جا کر اپنے قوم سے کہا تھا اس کے بعد اے رسول تو اپنے مخاطبین سے کہہ دے کہ اگر تم لوگ خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر استقامت سے چلتے رہے تو خدا تمہیں وسط اور فراوانیوں کی سرزبس و شہداب زندگی عطا کرے گا یہ ہے وہ کھلا ہوا میار جس کے مطابق یہ واضح ہو جاتا ہے کہ خدا کے راستے پر چلنے والے کون ہیں اس کے برق جو شخص اپنے خدا کے قانون ربوبیت سے روگردانی کرتا ہے وہ سخت مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے ان سے واضح طور پر کہہ دو کہ دین کی اصل و بنیاد یہ ہے کہ اطاعت و فرما بذیری صرف قوانین خداوندی کی ہو سکتی ہے جھکنا صرف انہیں قوانین کے سامنے چاہیے اس کے ساتھ کسی اور کے قانون کو شامل نہیں کرنا چاہیے کسی اور کی اطاعت اختیار نہیں کرنی چاہیے ہونا تو یہ چاہیے لیکن ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ خود خدا کے قوانین کے سامنے جھکنا تو ایک طرف جب خدا کا ایک بندہ رسول اللہ اس دعوت کو لے کر اٹھا تو یہ لوگ مخالفتوں کے حجوم کے ساتھ اس پر یوں امد پڑے گویائے سے کچل ہی ڈالیں گے ان سے کہہ دو کہ میرا جرم اس کے سوا کیا ہے کہ میں خود بھی خالص قوانین خداوندی کا اتبا کرتا ہوں اور تمہیں بھی اسی کی دعوت دیتا ہوں اور اس میں کسی دوسرے کے قانون اور فیصلے کو شریف نہیں کرتا انسان اطاعت اسی کی اختیار کرتا ہے جس کے متعلق خیال ہو کہ وہ اسے نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہے اور یہاں یہ عالم ہے کہ اور تو اور میں خود بھی کوئی اختیار اور اقتدار نہیں رکھتا کہ تمہیں کسی قسم کا نفع یا نقصان پہنچا سکوں یہ سب خدا کے قانون کے متاجد ہوتا ہے کسی کو نفع یا نقصان پہنچانا تو ایک طرف اگر میں خود بھی خدا کے قانون کی خلاف پرزی کروں تو نہ تو دنیا میں کوئی قوت ایسی ہے جو مجھے اس کے خلاف پناہ دے سکے اور نہ ہی میں اپنی کوشش سے کوئی پناہ گاہ سلاش کر سکوں گا اگر مجھے پناہ مل سکتی ہے تو صرف خدا کے قانون کے سائے میں مل سکتی ہے موسیقی موسیقی فَإِنَّ لَهُنَا وَجَهَنَّ مَقَالِبِينَ فِيهَا أَبَدًا لہٰذا میرا یہ دعویٰ نہیں کہ میں کسی قسم کی قوت اور استعار رکھتا ہوں میرا کام یہ ہے کہ میں قوانین خدابندی کو یعنی ان قوانین اور احکام کو جو اس نے مجھے دیئے ہیں تم تک پہنچا دوں اس کے بعد تمہیں اختیار ہے کہ تم انہیں مانو یا ان کی مخالفت کرو لیکن اتنا سن رکھو کہ جو شخص بھی خدا کے اس نظام کی مخالفت کرے گا جسے اس کا رسول اس کے قوانین کے مطابق متشکل کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اس وقت یہ مخالفین اس زوم میں ہیں کہ ان کا جث بہت بڑا ہے اور ان کے مقابلے میں جماعت مومنین کی تعداد بھی کم ہے اور ان کے حمایتی بھی کمزور سے ہیں لیکن جب وہ تباہی جس کے مطالف اوپر کہا گیا ہے ان کے سامنے آ جائے گی تو ان پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ کس کے حمایتی کمزور ہیں اور کس کی جماعت کی تعداد کم ہے یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ یہ عذاب ان پر آئے گا کب ان سے کہہ دو کہ میں نہیں جانتا کہ وہ عذاب جلدی آئے گا یا میرا نشنمہ دینے والا اس کی مدت کو لمبا کر دے گا اور وہ دیر میں واقع ہوگا مستقبل کا علم صرف خدا کو ہوتا ہے وہ اس کے مطالق کسی کو خبر نہیں دیتا اِلَّا مَنِ اغْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُقُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَخَدًا البتہ وہ جس شخص کو رسالت کے لیے منتقب کرتا ہے اسے مستقبل کے مطالق جس قدر بتانا مقصود ہوتا ہے وحی کے ذریعے بتا دیتا ہے اور اس کی وحی کی حفاظت کے لیے اس کے آگے اور پیچھے محافظ مقرر کر دیتا ہے یہ وحی قرآن کے اندر ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لے رکھا ہے لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبَلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاقَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْفَا كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا یہ محافظ اس لیے مقرر کیے جاتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے کہ ان رسولوں نے خدا کے پیغامات بحفاظت لوگوں تک پہنچا دیئے ہیں رسولوں کے ذمہ داری اتنی ہی ہے اس کے بعد اسے لوگوں پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ قوانین خداوندی کی اطاعت کرتے ہیں یا اس سے سرکشی اختیار کرتے ہیں وہ جونسا راستہ اختیار کریں گے اس کے متاجت نتیجہ مرتب ہو جائے گا اس کا قانون مقافات لوگوں کے تمام آمال کو محیط ہے اور اس نے ہر شئے کو اچھی طرح سے محفوظ رکھ چھوڑا ہے اس لیے کسی کا کوئی عمل اس کے قانون مقافات کے دائرے سے باہر نہیں رہ سکتا یوں عرب کے سہرہ نشینوں تک نے قرآن کو سمجھا اور اس پر عمل کیا تھا